اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیا کسی سٹوڈنٹ کیلئے اب مارکس تو سب زیادہ چاہتے ہیں اب اس کیلئے کون سا طریقہ بیسٹ ہے اس سے پہلی بھی میں اس پر ویڈیو کر چکا ہوں تاہم کچھ سٹوڈنٹ بار بار پھر مجھے کنفیوز کر رہے ہیں بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ کی پرسنل رائے ہمیں چاہیے تو اس حوالے سے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر اس ویڈیو کی ہر لفظ کو بار بار سنیں بہت زیادہ فائدہ دینے جا رہا ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ کے آٹھ تعلیمی بورڈ نے اس وقت ریزلٹ کلیئر کر چکے ہیں تقریباً آلموسٹ کل یا پرسو تک آپ کو ڈیم سی بھی مل جائے گی کچھ سٹوڈنٹ نے تو بڑے تیز ہے ای ڈیم سی یعنی ڈائریک آپ ڈیم سی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں اپنے تمام سبجکٹ کے ان کو مارکس کا پتہ ہے اب ان کو اپنے ڈیم سی میں مارکس کا جن سٹوڈنٹ کو پتہ لگ گیا ہے وہ اب کنفیوز ہے کہ سر ہم ری ٹوٹلنگ کریں یا اپرومیٹ کریں اس میں بیسٹ آفشن کونسا ہے ڈیر سٹوڈنٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھو یہ بات آپ نوٹ کر لے کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کو ریزلٹ میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹس میں وہ اپنا پرابلم لکے انشاءاللہ میں اس کا سلوشن ان کو بتا دوں گا یا اگر وہ کوئی ایڈوائز چاہتا ہے ٹھیک ہے نا تو میرا پرسنل نمبر بھی ویڈیو پر آپ کو نظر آئے گا تو وہ اس پر بھی آپ میرے ساتھ کنٹک کر سکتے ہو تو جی کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ بچی کی ریٹوٹلنگ کروائی جائے یا بچے سے اپرومیٹ کا امتحان دلوایا جائے پہلے چند تین یا چار مزامین میں بچے کے نمبر کام ہے اس میں ریٹوٹلنگ کی پیس جمع کروا کر درخواست جمع کی جائے اس سے اگر کسی دو مزامین میں نمبر بڑھ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی ریٹوٹلنگ کا ریزلٹ آنے کے بعد اپرومیٹ کیلئے داخلے شروع ہوتے ہیں اپرومیٹ ایک فری ہیٹ ہے فری ہیٹ ہوتی ہے فری ہیٹ آپ نے کرکٹ میں سنا ہوگا جب کوئی نو بالر کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایک اس طرح کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے نا وہ اس طرح گھما لیتے ہیں کہ یہ فری ہیٹ ہے اس پر آپ آؤٹ نہیں ہوں گے تو اسی طرح اپرومیٹ بھی ایک فری ہیٹ ہے جس میں نقصان کا اندیشہ بلکل نہیں ہوتا یعنی آپ کے جتنے مارس ہے وہ تو ہے اگر زیادہ ہوگئے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہوگئے تو پھر تو پرانی نمبر تو ایسی بھی ہے ٹھیک ہے نا تو جس میں نقصان کا اندیشہ بلکل نہیں ہوتا اگر طالب علم کی نمبر پہلے نمبروں سے بڑھ گئے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بڑھے تو پھر بھی ٹھیک ہے لہٰذا بچی کی پہلی ری ٹوٹلنگ کروائی جائے اس کے بعد اس سے اپرومیٹ کا امتحان دلوایا جائے ری ٹوٹلنگ اور اپرومیٹ کے امتحان پر تقریباً پانچ ہزار روپائے تک خرچہ ہوں گے لیکن اگر کسی کے بچے کے نمبروں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کی ساری زندگی کے لیے یہ کارگر ثابت ہوتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ری ٹوٹلنگ یا اپرومیٹ تو میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ پہلے آپ ری ٹوٹلنگ کریں ابھی ری ٹوٹلنگ تقریباً آلم اس تمام بورٹ اناؤنس کر چکے ہیں کہ بھئی بچے ری ٹوٹلنگ کر سکتے ہیں پر سبجید پانچ سو سے سات سو تک پیس ہے آپ اسی حساب سے کرتے جائے اس کے بعد جیسی ہی ری ٹوٹلنگ ری ٹوٹلنگ یہ ایک ہی بات ہے کنسالیشن بلکل نہ کریں ری ٹوٹلنگ یہ آپ کر لیں جیسی آپ کا ریزلٹ آ جائے گا ری ٹوٹلنگ کا اس کے بعد پھر آپ اپرومیٹ کیلئے کریں تقریباً اس مر تقریباً چار پانچ ہزار روپے خرچائیں گا اب چار پانچ ہزار کے بدلے میں اگر آپ کو ایک نمبر بھی آپ کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کیلئے بہت اچھا چانس ہے آپ کی ساری زندگی کے لئے یہ کارگر ہے ٹھیک ہے تو میرا مشورہ ان تمام سٹوڈنگ کے لئے ہے کہ ری ٹوٹلنگ بھی کریں اپرومیٹ بھی کر لیں ٹھیک ہے نا پہلے ری ٹوٹلنگ کے لئے پھر جب بھی ٹوٹلنگ کا ریزلٹ آ جاتا ہے اگر آپ کا کام ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہو تو پھر اپرومیٹ آپ کر سکتے ہو فارٹ فرسٹ کی سٹوڈنگ بھی کر سکتے ہیں پارٹ سیکنڈ بھی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ فارٹ فرسٹ کیلئے اپرومیٹ بیسٹ ہے سو پرسنڈ بیسٹ ہے پارٹ سیکنڈ کیلئے اپرومیٹ توڑا بہت اس کی فرسٹ یئر کے سٹوڈی کو متاثر کر سکتی ہے تاہم اس کو اکتوبر میں اگزام ہوگا اس کو بھی کوئی متاثر ہونے کا اندیشہ نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کہا ہے کہ اپرومیٹ ایک فری ہٹ ہے جیسے کرکٹ میں فری بال آپ کو مل جاتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جتنا زور سے لگا سکتے ہو آپ کو آؤٹ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا تو لہٰذا اس فری ہٹ سے آپ فائدہ اٹھاتے ہو یا نہیں اس کا فائدہ آنے والے کل ہی کریں گے ڈیر سٹوڈین اگر آپ اسی طرح اچھے اچھی باتوں کو اچھے اچھی چیزوں کو سننا چاہتے ہو تو سرکاسم کے اس چینل کو سبسکرائب کریں خیبر پختنخواہ کے واحد یوٹیوبر ہوں جو آپ کو ہر نور پر ہر چیز میں آپ کو رہنمائی پروائیٹ کرتی ہے بلا کسی تفریق کے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے میرے ساتھ اس وقت تقریباً دس ہزار آلموس سٹوڈنٹ ہے یہ تمام جو میرے سبسکرائبر ہے وہ سٹوڈنٹ ہے اس میں وہ کچھ پیرنٹ ہے باقی سارے سٹوڈنٹ ہے اس میں کوئی غیرہ غیرہ نہیں ہے تو اس لیے میرا خالصتاً یہی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک نیا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اسلامی نالج سائنس قویز تو اس کو آپ پانچ دس سیکنڈ کا یہ کوئیسٹن ہوتا ہے پھر میں آنسر دیتا ہوں اس کو آپ دیکھا کریں آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ ملے گا آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا تو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا جو بھی پرابلم ہے آپ شیئر کریں اسی ویڈیو کے کمنٹس میں بھی آپ لکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ میرے ویڈس اپ نمبر 0335 04362 پر بھی میسیج کر کے آپ مجھ سے پراپر رہنمائی حاصل کر سکتے ہو جہاں تک ہو سکتا ہے میری کوشش ہے کہ میں آپ کی رہنمائی کروں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل کے لئے ایک نئی چیز آپ کے سامنے لاؤں گا آپ کا جو بھی جس چیز پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں آپ وہ بھی کمنٹس میں لکھ سکتے ہو خدا حافظ